وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے وطن واپسی سے پہلے عمرہ ادا کیا امام کعبہ سے ملاقات میں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعاوں کی اپیر آج بڑے جو سائنز ہیں ہماری اکانومی کے وہ بڑے خوشائن ہیں آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ بڑی جلد آپ کے سامنے دیکھنے آپ پاکستان آئے گا مایوس نہ ہو پر امید رہے پیشرف جاری ہے اچھا وقت آنے والا ہے ترقی میں بینوں نے ملک پاکستانیوں کا بہت اہم کردار ہے انہیں بھلا نہیں سکتے وزیراعظم عمران خان کا جدہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کہاں امید ہے اب پاکستانی سفارت خانے کی کارکردگی بہتر ہوگی کمیونٹی کی مشکلات کو جلد حل کریں گے بولے سعودی عرب میں مشکل حالات میں ہمارا ساتھ دیا دوست مدد نہ کرتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا ملک میں ایک کرونا سے مزید اٹھتر افراد انتقال کر گئے تین ہزار چار سو چوالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار چار سو سینٹالیس ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کی شرعہ نو اشاریہ ایک دو فیصد رہی پی آئی اے کا خصوصی تیارہ مزید دس لاکھ ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گیا سولہ مائی کے بعد سب کوئی کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگے گی عمر کی حد کی کوئی پابندی نہیں رہے گی وزیر سحسن نے اعلان کر دیا ملکہ سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر کراچی میں قائم کر دیا گیا آسرا پہ چہو نے کراچی ایکسپوس سینٹر کا افتتاہ بھی کر دیا کہتی ہے وفا کو پیسے دے کر بھی ویکسین خریدنے کو تیار ہے سب کو ویکسین لگے گی سولہ تاریخ سے جو ہے وہ سب کے لیے ویکسینیشن کھل جائے گی جس میں چالیس سے کم عمر کے بھی لوگ ہو گئے پی ٹی آئی رانوما خورم شہر زمان کا کہنا ہے کہ اٹھارویں ترمیم سے صرف آسف علی زرداری کو فائدہ پہنچا صوبہ نقصان میں ہے سندھ کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں محکمہ صحت بھی تباہ ہے ہسپتال انجیوز چلا رہی ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ بلاول کی فپو ہیں فپو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جنہا ہسپٹل جائیں وارڈ نمبر سیون میں جا کے وزٹ کریں دیکھیں ماں کے کیا حالات ہیں کیا آپ فپو کا صرف یہی کام ہے کہ جتنے بھی ہلتھ کے سیکٹرز ان کو انجیوز کو دے دیں نہ کوئی سینجل اور کرتا خریدنے والا نہ کوئی چوڑیاں اور دوپٹا دھوننے والی جہاں تیل رکھنے کی جگہ نہ ہوتی تھی وہاں اب ویرانیاں ہے سناٹا ہے کرونا کی وبا عید کی رونے کے نگل گئیں کراچی کے بڑے بڑے بازار لکڈاؤن کی وجہ سے بند پڑے ہیں وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان اور سپیکر عبدالکدوست وزنجو میں دونیاں بڑھنے لگی اسمبلی جلاس میں اپوزیشن کو زیادہ وقت دیا جاتا ہے حکومتی ارکان سے امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے جام کمال کا شکوا شہباز شریف کو جیسے باہر جانے کی اجازت ملی یہ نظام کی بوسویدگی ظاہر کرتا ہے وزیر اطلاعات فواد چودری کی تنقید کہا وزیر اعظم کی شریف خاندان سے ذاتی لڑائی نہیں شہباز شریف کو باہر بھیجنا دیگر قیدیوں سے زیادتی ہوگی عام آدمی سمجھے گا کہ چھوٹے بڑے کے لیے الگ الگ قوانین ہیں مشیر احتساب شہزاد اکبر بھی پچپن والیوم کے ثبوت لے آئے کہانون لیگ میں کچھ لوگ عدالت کو گمراہ کرتے ہیں شہباز شریف کے خلاف دستاویز عدالت میں پیش کریں گے آج یہ پچپن والیومز لے کے آیا ہوں تو یہ جناب عالی یہ ہیں وہ آپ کے ذرائع جو آپ تو بتانے سے کاثر ہیں لیکن یہ سارے کا سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کا مو بولتا سکتا ہے دیر اور مشیر اور دیگر اس قسم کے سرکس کے لوگ جو ہیں یہ یہ بتائیں کہ ان کے والد صاحب کی کیا شہرت تھی اور کتنے حساسے تھے ان کے دادا کی کیا شہرت تھی اور کتنے حساسے تھے ان کے سسر کی کیا شہرت تھی اور کیا حساسے تھے لیگی رہنما لاؤ لشکر لیے حکومتی وزراء اور ترجمانوں پر چڑھ دوڑے شاہد خاکان بولے تین سال سے تماشا لگا رکھا ہے ثبوت ہیں تو دکھائیں وزراء جو کر رہے ہیں اس کا کل حساب دینا ہوگا یہ عدالتوں میں جانے والے کون ہوتے ہیں شہباز شریف کے خلاف عدالت نیپ کو جانا چاہیے نتیجہ برکران رہا کراچی کے اینے 249 میں بوچو کی دوبارہ گنتی میں بھی پیپس پاچی کے امید وار کامیاب کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کراچی کے علاقے گلستان جہور میں قبضہ مافیا کا راج خالی پلوٹوں پر رات و رات چار دیواری کھڑی کر دی شہریوں نے تھانے میں شکایتوں کے امبار لگا دیئے لیکن کوئی کارروائی نہ ہوئی کے ڈی اے بھی بے بس بلوک تھری کے مکینوں کا مافیا کے خلاف احتجاج سید سابت علی شاہ ہے جو کہ سی ایم ہاؤس میں جو ہے ایک کلرک ہے اور وہاں کا نام استعمال کر کے پلوٹوں پر قبضہ کرتا ہے اس کا ٹوٹا پلات اسی گز کا تھا آج یہ چھے سو گز پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پر پہلے بھی کیڈی نے آکے جو ہے آپریشن کیا ہے بٹ دوبارہ اس کی ملی بھگت کے ساتھ آئے لوگ ڈاؤن ہے چھٹی کا دین ہے اس نے دوبارہ جو ہے وہ اپنی تعمیرات سٹارٹ کروا دی ہیں سندھی ہوتل نیو کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن فٹ پات پر رکھے پتھارے ہوتل کا سامان ضبط کر لیا کراوئی کے دوران پولیس کی بھاری نفری موجود رہی ہکام کا کہنا ہے تھا آپریشن اید کے بعد بھی جاری رہے گا انشاءاللہ یہاں کے عوام کے ساتھ مل کے ہم یہ کاروئی کریں گے اور یہ کاروئی عید کے بعد بھی کنٹینیو رہے گی